اور آئیے سیدھے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں سی ایم یوگی آدھتینات اس وقت گورکپور کے دورے پر ہیں سی ایم یوگی نے پہلے تو یہاں پر بار پرباوت کشتروں کا ہوائی سروکشن کیا اور اس کے بعد وہ این ڈی آر ایف کی ناو میں سوار ہو کر پرباوت کشتروں کا دورہ کرنے کے لیے بھی پہنچے یہ تصویریں گورکپور کے اس علاقے کی ہیں جہاں پر جل جباب ہوا ہے بار کا پانی کھٹا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلیں بڑھیں ہیں پہلے مکہ منتری نے یہاں ہوائی سروکشن کیا جب ایریل سروے مکہ منتری کر رہے تھے جو اس وقت کی تصویریں آئیں اس سے یہ صاف ہوا کہ وہاں تک پہنچنے کے جو مارگ ہیں ان پر بھی پانی بھرا ہوا ہے یعنی کی سلک مارگ سے ان گاؤں تک جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے تھے یا لوگوں کو رات پہنچانے کی آوش شکتہ ہے وہاں تک نہیں جایا جا سکتا لہٰذا اب مکہ منتری خود بوٹ پر سوار ہو کر یہ انڈی آر ایف کی ریسکیو بوٹ ہے جس پر مکہ منتری یوگی عادت کے نات سوار ہے اور وہ ان علاقوں کا لیرکشن کر رہے ہیں جہاں پر پانی بھرا ہوا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ سیکڑوں بیگھا فصل جل مگن ہو گئی ہے نقصان لوگوں کا ہوا ہے جو گاؤں کے کشتر ہیں وہ پوری طرح سے پانی میں ڈوب گئے ہیں کئی لوگوں کی چھتیں بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کے بعد جو حالات بنے ہیں بارش سے حالات کتنے خراب ہوئے ہیں اور اب مکہ منتری یوگی عادت کے نات خود اس جکا کا نیرکشن کرنے کیلئے بوٹ سے پہنچ رہے ہیں جہاں لوگوں کی پریشانی بڑھی ہے دیکھیں یہ تصویریں آپ کے سامنے مکہ منتری یوگی عادت کے نات خود چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری تصویر وہ ہے جب انہوں نے ہوائی سربیکشن کیا دیکھیں ہوائی سربیکشن میں جاوہ آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کشیطر میں مکہ منتری یوگی عادت کے نات خود سے جا رہے ہیں وہاں پر کسی بھی حال میں سڑک سے پہنچنا ناممکن ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے گورک پر سے دو تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے مکہ منتری نے ہوائی سربیکشن کیا ہے اور اب بوٹ کے ذریعے مکہ منتری نربیکشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں چیزوں کو نجی طور پر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں این ڈی آر ایف کی یہ بوٹ ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کی قریب قریب چار بوٹ چل رہی ہیں جس میں این ڈی آر ایف کی جوان بھی ہیں سربشاہ گارڈز بھی ہیں اور یہ دیکھئے جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان تک مکہ منتری جا رہے ہیں یہ وہ گاؤں ہیں جہاں پر لوگوں کو شاید یہ پہلے جانکاری دی گئی ہوگی کہ یہاں پر پرشاسن کی ٹیم آ رہی ہے اب انہیں یہ اطلاع دی گئی کی نہیں کہ مکہ منتری خود پہنچ رہے ہیں اور مکہ منتری کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ لوگوں کی امید جگہ کی لوگوں کو راحت ملے گی اور خوشی کا انہوہو بھی ہوگا کیونکہ ایسے وقت میں اگر صوبے کا مکہ پردیش کے مکہ منتری آپ کے بیچ ہوں تو بات الگ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شاید یہ تو جانتے ہیں کہ ہر سال باڑھ آتی ہے ہر سال ندی کا پانی گاؤں میں گستا ہے یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جہاں پر وہ بوٹ سب پہنچ چکی ہیں جن پر مکہ منتری سبار ہے ان میں سے ایک بوٹ پر چونکہ پروٹوکال بھی مکہ منتری کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے جو سرکشہ عدیقاری ہیں جو گارڈز ہیں وہ بھی مکہ منتری کی بورٹ پر اس وقت موجود ہیں انڈی آر ایف کا ایک راہت کا دستہ الگ سے موجود ہے اور اب مکہ منتری اس گاؤں میں پہنچ چکے ہیں جہاں کی لوگوں سے انہیں ملاقات کرنی تھی وہ لوگ پہلے سے مکہ منتری کے اگوانی کرنے کیلئے کھڑے ہیں ظاہر ہے کہ انہیں یہ ضرور اطلاع دی گئی ہوگی کہ آپ کی گاؤں میں مکہ منتری آنے والے ہیں پرشاسن کی ٹیم آنے والی ہے آپ کی سمسیاؤں کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ موبائل فون کا زمانہ ہے ظاہر ہے کہ سوچنا ہے پہلے رہتی ہیں اور یہ وجہ ہے کہ جو اسطحانی نیتہ ہیں اسطحانی پرتنیدھی ہیں وہ جانکاری لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی